بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے مدہ لیا ہے ہم نے ہزبے زائی کا نمک لیا ہے ہم نے زیرہ لیا ہے ہم نے اجوائن لیا ہے ہم نے گھیل لیا ہے ہم اپنے زیرہ اجوائن اور نمک اس میں مکس کر دیں گے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو اب ہم اپنی لوگ کو گناہ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ وگرہ ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے گھی اس سے آپ کی کچوری سمو سے بہت ہی مزے کے بنیں گے کرنچی سے بنیں گے اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اچھے سے آپ اس کو مکس کریں گے تو بہت ہی خستہ سی وہ بنیں گی کرنچی سی بنیں گی آپ کی کچوریوں سمو سے دیکھیں دونوں ہاتھوں کے مدد سے آپ آپ نے ایسی ہی اس کو کرنا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اب ہلکا سا ہم پانی ایڈ کریں گے اور اس کو گوننا سٹارٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی لیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اس کو ہم نے آٹے کی طرح نہیں ہم نے گوننا تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اچھی سے ہماری دو تیار ہو گئی ہے تو اب ہم اپنی ڈو کو آدھا گھنڈے کے لیے ایسے چھوڑ دیں گے دوسری سائد پہ ہمارے علو بھی بوائل ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے بوائل ہو گئے اب ہم ان کو نکال لیں گے ٹھیک ہے اب ہم ان کو نکال کر کچھ دیرے کے لیے ہم فریزر میں رکھیں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے وہ تھنڈے ہو جائیں تاکہ اچھے سے ہم ان کی کٹنگ کر سکیں یہاں پہ یہ تھنڈے ہو گئے تھے اور دیکھیں میں نے کتنے اچھے چلیے اب ہم ہم نے سپائسز ریڈی کر لیتی ہیں یہ وہی سپائسز ہیں جو میں نورملی یوز کرتی ہوں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم نے دھنیا پودینہ اور سبز مرچو کو بری بری کاٹ لیا ہے چلیے اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے دو کپ آئل لیا ہے ٹھیک ہے اس میں لسندر کا پیسٹ ڈالا ہے ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اب میں نے چوب کی ہوئے پیاز اس میں ڈال دی ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی ہلکا سا فرائے کریں گے ہمیں پورا پکانا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اتنا پکانا ہے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ہمیں صرف ایسا ہی پیاز چاہیے نہ زیادہ براؤن نہ ہی زیادہ وہ کچھا ہو ٹھیک ہے اب ہم اس میں اپنے سپائسز ایڈ کریں گے ٹھیک ہے چلیے یہ ہمارے سارے سپائسز آگئے ہیں اب ہم اپنے سپائسز ایڈ کریں گے اس میں اب ہم ساتھ ہی اس میں ہلکا سا پانی آئٹ کریں گے تاکہ ہمارے سپائسز جلے نہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو مزید پکائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا اچھے سے ہمارا مسالہ ری ہو گیا اب ہم اس میں جو ہم نے چاپ کی ہوئے آلو تھے اب وہ ڈال دی ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے اگر آپ تیار کریں گے اپنا سموسا کا مسال ہے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا اب ہم ساتھ ہی ہیں اس میں اپنا پدینہ اور ہرادنیا اور سبز مرچیں اس کو بھی ہم ڈال دیں گے اسے بہت اچھا فلیور آتا ہے اب ہم اس کو بھی مکس کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اب ہم اس کو بھی اچھے سے مکس کر کے اب اس کو ہم الگ سے ایک بال میں نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہوگا ہم اس کو بال میں نکال لیں گے یہ دو بھی بہت اچھے سے تیار ہوگی ہے اب ہم اس کے دو پیس کریں گے ٹھیک ہے ایک ہم پیڑا بنا کے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور دوسرے کو بھی ہم یوز کریں گے اپنے چھوٹ چھوٹے پیڑے بنانے میں یہ دیکھیں ایک ہم نے سائٹ پہ کر دیا دوسرے کو اس آنگل میں رکھ لیا اب ہم اس کے چھوٹ چھوٹے سے کٹ لگائیں گے تاکہ ہمارے ایکول سے پیڑے بن سکیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پیڑے بن گے اب ہم ان کو چھوٹ چھوٹے سے روٹیاں بے لیں گے اور اس کو بھی میٹ سے ہم ہاف کٹ کر لیں گے اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے آسانی سے آپ کے سموسے بن جائیں گے چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے ایسے ایک سائسے ٹرن کرنا ہے اس کو ہلکا سا پانی لگانا ہے ٹھیک ہے اب دوسرے طرف سے پکڑ کے اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے سیم ایز ایٹیز آپ ایسی کریں گے یہ دیکھیں کتا اچھا سے بن رہا ہے اب اس میں ہم اپنی بنائی فیلنگ کو ایڈ کریں گے زیادہ نہیں ہم اس کو بھریں گے صرف ایک ٹیبل سپون کریں گے یہ دیکھیں اب ہم اس میں اپنی بنائی فیلنگ اس کو تیار کریں گے اسی طرح اس کے ایڈیز کے اوپر بھی ہم پانی لگائیں گے تاکہ یہ اچھے سے بند ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو پکڑ کے اچھے سے پریس کریں گے یہ دیکھیں تاکہ یہ سموسہ کھلے نہیں اس طرح سے دیکھیں کتنا اچھا ہمارا سموسہ تیار ہو گیا اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے سارے ہمارے سموسے ہم نے اس شیپ میں ہم نے سارے ریڈی کر لیے ہیں اس کو ہم نے ایک ڈسپوزیبل لیا باکس لیا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے اس طرح سے اس کی لیئر لگائی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو فریز کر لیں گے اور جب آپ کا دل کرے آپ اس کو فرائے کر کے انجوائے کر سکتے ہیں آپ کی اپنی چوئس ہوتی ہے آپ سموسہ شیپ بھی دے سکتے ہیں اپنی مرضی سے ڈیفرنس شیپ دے سکتے ہیں میں نے ایک کچوری کی شیپ دی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے اب ہم اس کو فرائے کریں گے یہ دیکھیں ہمارا آئل ہیٹ ہو گیا اب ہم اس میں ایک ایک کر کے اپنی کچوریاں نالیں گے یہ صرف ہم نے ٹرائے کی تھی کہ کیسی بند گیا لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے یہ بہت بہت مزے کی بنی تھی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں پلیز بتائیے گا اس طرح سے ہم نے اپنی ساری کچوریوں کو اس میں ڈال دی ہے دیکھیں کتے اچھے سے فرائے ہو رہی ہیں اب ہم ان کی سائیڈ ٹرن کریں گے ایک ایک کر کے ہم اس کی سائیڈ چینج کرتے جائیں گے کیونکہ ہم نے نہ ہی تو ان کو زیادہ براؤن کرنا ہے یہ نو ہماری کچوریاں جل دیں تو بس آہستہ آہستہ ہم اس کو ٹرن کریں گے خوبصورت سا کلر آگیا ماشاء اللہ سے اب ہم ان کو نکالیں گے دیکھیں کر کے اب ہم ان کو نکال لیں گے تاکہ سارا آئل نکل جائے یہ دیکھیں اس کو کوئی بھی گرین چٹنی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ سب کریں گے سینکیو جزاکاللہ اللہ حافظ